اسلام علیکم بھیورز ویلکم ٹو فوڈ فلیورز فینڈسی آج میں آپ کے ساتھ چپلی کباب کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی سیمپل اور ایزی سی ریسیپی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بنانا تو اس سے بہت ہی آسان ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر ملیں گی آپ کو ایسی ہی سوپر ایزی اور ٹلیشیس ریسیپیز ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے تو چپلی کباب ہنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کلو بیف کا بلکل بھاریک کیمہ لیا ہے اور کیمے میں بلکل پانی موجود نہیں ہے جب بھی آپ کباب ہنائیں تو کیمے کو چلنی میں رکھ دیں تاکہ سارا ایکسیس پانی نکل جائے اب اس میں جائے گی ایک بڑے سائز کی پیاس جس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا گریٹ کرنے کے بعد میں نے سارا پانی ہاتھوں سے نچوڑ کر نکال لیا ہے اب پیاز میں بلکل بھی پانی نہیں ہے تو یہ ڈال دیں گے ہم کیمے میں اب اس میں ہم ڈالیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ جو کہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کر تو نیکسٹ اس میں ہم شامل کریں گے کٹی ہوئی سبز مرچیں تو یہ میں نے تین سے چار موٹی والی ہری مرچوں کو ہاون دستے میں کوٹ لیا ہے تو یہ ہم ڈال دیں گے اب اس میں کچھ ڈرائے سپائسیز بھی ایٹ کریں گے بھنا گھٹا سکھا دھنیا 3 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون بھنا گھٹا زیرہ 1 ٹیبل سپون اب ہم ڈالیں گے اس میں گھٹا ہوا نار دانا جو کہ میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون کٹی کالی مرچیں 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں لال مرچوں کا پاوڈر 1 ٹیبل سپون یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کیمے میں شامل کریں گے بھونے چنے کا پاوڈر تو آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اس میں مکعی کا آٹا ڈال لیجئے بھونے چنے کا پاوڈر ڈال لیجئے یا پھر بیسن ڈال لیجئے تو یہ 3 ٹیبل سپون بھر کر میں اس میں ڈال رہی ہوں بھونے چنے کا پاوڈر بھاری کٹا ہرہ دھنیا جائے گا 3 ٹیبل سپون ہم نے کیمے میں فیٹ کا استعمال نہیں کیا تو اس کی بجائے ہم اس میں 2 ٹیبل سپون بھر کر گھی کے ایٹ کریں گے جس سے ہمارے کباب بہت ہی جوسی بنیں گے اب ان تمام چیزوں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے بیسکلی ہم نے اس کو گوندنا ہے یعنی اس کیمے کا ٹیکسچر ایسا ہونا چاہیے جیسے گندے ہوئے آٹے کا ٹیکسچر ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم پہلے مسلتے ہوئے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں کیمے کو میں نے بہت اچھا سا مکس کر لیا ہے اب میں اس میں ٹماٹر ایٹ کروں گی دو میڈیم سائز کے ٹماٹر کے بیچ نکال کر بھارک بھارک چوب کر لیں اور انہیں کیمے میں شامل کر دیں ساتھ ہی اس میں ہم شامل کریں گے انڈا جو کہ بائنڈنگ ایجنٹ کا کام کرے گا اور انڈے کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے تاکہ کیمے کا ٹیکسچر پتلا نہ ہو جائے تو یہ پورا انڈا استعمال ہو گیا ہے اب ایک بار تمام انگریڈنٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد ہم اسے کور کر کے میرینیٹ کریں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے تو اب دو گھنٹے کے بعد نیکس ٹیپ کریں گے تو تقریباً دو گھنٹے گزر چکے ہیں کیمے کو میرینیٹ کیے ہوئے کیمے کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اب ہم اس کے کباب بنائیں گے ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیں تو چھوٹا بڑا سائز جتنی آپ کی مرضی ہو جس سائز میں آپ کو پسند ہو اتنے بڑے کباب کی شیپ دے لیں تو اسی طرح سے باقی کے سارے کباب بھی شیپ دے لیں آپ انہیں ایسے شیپ دے کر فریز بھی کر سکتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو اب ہم چپلی کباب کو فرائے کریں گے تو فرائے کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ پین میں آئل لیا ہے اور اس میں ہم اپنے شیپ دیے ہوئے کباب رکھیں گے تو کباب فرائے کرتے وقت آپ نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پر کباب کو فرائے کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں بہت فائن کیمہ استعمال کیا ہے تو ایکے کر کے کباب اس طرح سے ڈالتے جائیں اور جب یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں ان پر پیارا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے تو ان کی سائٹ کو چینج کر دیں تو اسی طرح سے دونوں طرف سے کباب فرائے کر لیں یہ کباب بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی سمپل اور ایزی سی ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا دونوں طرف سے پکنے کے بعد یہ ہمارے کباب ڈن ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹر پر تو ان کو آپ سرف کیجئے چٹنی کے ساتھ رائیتے کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں تو آج کی یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک و شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے اللہ حافظ